حیات اللہ انساری کی کہانی بھیک کیلاش کی لوری پتھورا گڑ کے خوشک بنجر اور تپتے ہوئے پہاڑوں کو ایک درے سے پار کر کے موتی نگر کی وادی میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی منظر اور موسم اور مسافروں کا مزاج سب کچھ بدل گیا سامنے ایک طرف نندہ دیوی اور ترسول کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھی اور دوسری طرف ڈھلواں پہاڑوں پر سیب ناشپاتی اور علوچوں کے باغوں کی ہریالی تھی جو پہاڑوں کے سلسلوں سے زینہ بزینہ اترتی ہوئی نیچے جا کر گھنے درختوں اور نامعلوم تاریکیوں میں گم ہو جاتی تھی جب لوری اسٹینڈ پر پہنچی کہلاش اپنی بہنوں سمیت اترا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کوئی بہت بڑا تہوار ہے جسے پہاڑ اور ان کی چوٹیاں درخت اور چڑیاں آسمان اور سورج یہ سب کے سب انسانوں کے ساتھ مل جل کر منا رہے ہیں اس خوشگوار منظر میں کہلاش ایسا کھویا کہ اسے اپنی سخت بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف سے جو مایوسی تھی وہ بالکل دور ہو گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آسمان کو چومنے والے پہاڑ اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاندار صاف و شفاف اور دلکش دنیا میں بیماری اور مصیبتوں کا کیا کام لوری سٹینڈ سے ایک سڑک پر بل کھاتی ہوئی جھومتی جھامتی آبادی کی طرف جاتی تھی اس نے کیلاش کو ایسا لبھایا کہ وہ نوکر سے جو اسباب کو اٹھوانے میں لگا ہوا تھا یہ کہہ کر کہ میں ڈاگ بنگلے کی طرف چلتا ہوں روانہ ہو گیا راستہ بہت دلکش تھا اور ہر موڑ قدرت کی نتنئی فیازیوں سے مالا مال تھا کچھ دور نکل کر کہلاش ایک پتھر پر بیٹھ گیا ایک پیالی چائے پی کچھ دیر سامنے کے منظر سے لطف اٹھایا اور پھر آگے کی طرف چل کھڑا ہوا راستے میں ایک باغ میں ایک آدمی تازے سیبوں کو چیڑ کے بکس میں بند کر رہا تھا اس کے پاس دو مسافر کھڑے تھے جن میں ایک دس گیارہ برس کی خوبصورت سی لڑکی تھی وہ دونوں پھل والے سے ہس ہس کر باتے کر رہے تھے کائلاش ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں پاس سے ایک آواز آئی بابو جی تھرماس میں لے چلوں کائلاش نے مڑ کر دیکھا بارہ تیرہ برس کی دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی اور بڑی بڑی مظلوم اور مایوس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تھرماس واقعی کائلاش کو بھاری معلوم ہو رہا تھا اس نے وہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور پھر اس ویازی سے جو قدرت نے اس وادی کے ساتھ دکھلائی تھی پوچھنے لگا کہاں رہتی ہو لڑکی نے نیچے کی گھنی تاریکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں بہت نیچے ماں باپ کیا کرتے ہیں مر گئے تم کیا کرتی ہو کچھ نہیں کیوں بچہ کچھ نہیں کرنے دیتا بچہ کیا تمہارے بچہ بھی ہے لڑکی اس بدگمانی پر ہس پڑی اور کہنے لگی میرا دو برس کا بھائی ہے جو بہت دکھ کرتا ہے ہر وقت کھانا مانگتا ہے رات کو نہ وہ سونے دیتا ہے اور نہ ڈر ڈر اس وادی میں کس چیز سے میری کٹھریہ کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے رات بھر میں ڈرتی رہتی ہوں کہ کوئی آ کر ہم کو کھانا جائے کائلاش کے دل میں دیا اُبل پڑی نوکری کرے گی کوئی رکھے تو کیوں نہ کروں میں تو بہت مہنس سے اس کی سیوہ کروں گی اچھا میں رکھوں گا تجھے بھی اور تیرے چھوٹے بھائی کو بھی لڑکی حیرت زدہ ہو کر کائلاش کو دیکھنے لگی بابو جی سچ ہاں سچ بلکل سچ لڑکی تھوڑی دیر تک حیرت زدہ رہی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کائلاش کے پاؤں پر گر پڑی اور شکر گزاری سے بابو جی بابو جی کرنے لگی اس کے موں سے اور کچھ نہ نکلا رجنی خوشی کے مارے رات کو سو نہ سکی ذرا ذرا دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ہر بار وہ کروٹ لے کر ٹوٹے کیواروں کی درازوں سے جھاکتی تھی کہ پہاڑوں کے اوپر آسمان پر صبح کی سفیدی تو نہیں نظر آ رہی آج اس کا روزانہ والا خوف کہ کہیں رات کو کوئی بھیانک شکل والی چیز اس کی کوٹری کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے گھس کر اس کو اور اس کے سب بھائی بہنوں کو سوتے میں کھانا جائے دور پہاڑوں میں چھپ گیا تھا اس کے سامنے سکھ سے بھری ہوئی صبح تھی اور پھر عیش و آرام سے بھرے ہوئے دن اور رات رجنی نے اپنے پانچوں بھائی بہنوں پر نظر ڈالی جو کمبلوں کے گودڑ کے نیچے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بے خبر سو رہے تھے رجنی سوچ رہی تھی کہ ذرا دیر میں صبح ہو جائے گی اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو لے کر پانچ سو فٹ کی چڑھائی چڑھ کر بابو جی کے پاس پہنچ جاؤں گی پھر کیا ہے پھر روٹیاں ملیں گی پہننے کو بھی ملے گا اور رات کو اوڑنے کو بھی اور ڈر سے بہت دور کسی کوٹھری میں سونے کو جگہ ملے گی آخر صبح قریب آ ہی گئی اور اس کے دو سال کے دبلے پتلے سوکھے ساکھے بھائی للو نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا آج رجنی نے سستی نہیں دکھلائی اور جلدی سے اسے پیشاپ کرا لیا ورنہ ہوتا تو یہ تھا کہ وہ یوں ہی دن چڑھے تک پڑا رہتا تھا اور پھر جب اس کا بستر رجنی کو بھیگا ہوا ملتا تھا تو وہ للو کو دھنک کر رکھ دیتی تھی آج رجنی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اسے پیشاپ کرا لیا بلکہ اسے پیار بھی کیا اور بہلایا بھی یہ چیز للو کے لیے کچھ اتنی عجیب سی خوشی لے کر آئی کہ وہ رات بھر کی بھوک کو بھول گیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی بولی میں باتیں کرنے لگا جس وقت موٹی نگر کی پچھم کی چوٹیوں پر دھوپ کی پہلی چمک نظر آئی ہے اس وقت تک چھے بچوں کا یہ قافلہ سو فٹ پہاڑ پر چڑھ چکا تھا اور بہت تھک چکا تھا ہوا تھنڈی تھی تیز تھی اور مخالف تھی اس وجہ سے بچوں کو خالی پیٹ اوپر چھنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی للو کئی مرتبہ رو چکا تھا اور رجنی کے ہاتھ سے اس پر پٹ بھی چکا تھا رجنی نے ذرا دیر اسے گود میں بھی لیا تھا لیکن بارہ برس کی لڑکی جسے پیٹ بھر کھانا نہ ملتا ہو کیسے دو سال کے بچے کو لے کر دور تک جا سکتی تھی اس لیے للو چل سکے یا نہ چل سکے اسے چلنا تو پڑے گا ورنہ رجنی مار مار کر راستے ہی میں ختم کر دے گی اس وقت تو وہ کچھلی ہوئی ناغن کی طرح بپری ہوئی تھی اسے سخت کوف تھی کہ یہ دو سال کا ہڈیوں کا ڈھانچا میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے اب دیکھو اس وقت عیش و آرام کی دنیا صرف چار سو فٹ اوپر ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی وہاں پہنچ چکی ہوتی رجنی کا غصہ دیکھ کر کلو جو للو سے دو سال بڑا تھا اور منی جو چار سال بڑی تھی سہمے ہوئے تھے اور ہاپ ہاپ کر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے البتہ تلسی اور رامو رجنی کی طرح تازہ دم تھے بلکہ ان دونوں نے بھی للو کو باری باری گود میں ذرا ذرا دیر کے لیے اٹھا لیا تھا اس طرح چھوٹے موٹے انسانوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ ڈانٹ اور مار خوف اور آنسو تھکاوت اور ہاپ نے امیدوں اور تمناوں کے ساتھ پچاس فٹ اوپر چڑھ گیا اس جگہ رامو کو ایک چشمے کے پاس پڑا ہوا ایک داغی سیب مل گیا لیکن وہ ابھی مو تک نہیں لے جانے پایا تھا کہ رجنی نے جھپٹ کر اسے چھین لیا اور دات سے اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر للو کو دیا اور پھر باقی کے دو ٹکڑے کر کے للو اور منی کو کلو اور منی سیب کا ٹکڑا کھا کر چشمے سے پانی پی کر تازہ دم ہو گئے اور باتیں کرنے لگے کلو نے کہا اوپر پتا اور ماں ملیں گی منی نے کہا نہیں اللو وہ نہیں وہ تو مر گئے کلو نے کہا جو مر جاتے ہیں کیا وہ اوپر بھی نہیں ملتے منی نے بہت سنجیدگی سے کہا وہ کہیں نہیں ملتے ہم لوگ ایک اور بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے کپڑے دیں گے اور اوڑنے کو دیں گے ان دونوں کی باتیں سن کر نہ جانے کیا ہوا کہ رجنی پگھل سی گئی اس نے ان دونوں کو اور پھر للو کو پیار کیا اور کہا کہ اب دھیرے دھیرے اٹھتے بیٹھتے چلیں گے پھر ڈھارس دینے لگی کہ اوپر پہنچتے ہی بہت سی روٹیاں ملیں گی جن میں گہوں کی بھی ہوں گی گرم کرتے اور پیجامے ملیں گے چائے ملے گی سیب ملیں گے پھر بابو جی کے ساتھ ہم لوگ ان کے دیس چلے جائیں گے جہاں بہت آرام سے رہیں گے رجنی جس نے آج تک اس وادی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس پار کی دنیا کیسی ہوگی مگر جیسی بھی وہاں روٹیاں ہوں گی کرتے پیجامے ہوں گے اور ایسے گھر ہوں گے جن میں ڈر نہ لگتا ہوگا رجنی اب اپنے قافلے کو لے کر مزے مزے سے اوپر چڑھنے لگی جتنا جتنا اوپر چڑھتی جاتی اس کی خوشی بڑھتی جاتی رجنی کو معلوم تھا کہ کبھی کبار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں گھومنے والے دولت مند کسی پہاڑی مرد یا عورت کو رکھ کر اپنے ساتھ میدان میں لے جاتے ہیں جہاں نہ برف پڑتی ہے نہ بھوک ہوتی ہے لیکن یہ بات دور دور اس کے تصور میں نہ تھی کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو سکتی ہوں اور میرے ساتھ میرے پانچ بھائی بہن بھی سورج اوپر چڑھ رہا تھا اور رجنی بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اوپر چڑھ رہی تھی آخر ڈاک بنگلے کی سرخ چھت نے اپنی جھلک دکھلا ہی دی کیلاش چائے پی رہا تھا اور کھڑکی سے صاف ستری نندہ دیوی اور اس کے نیچے کے عظیم الشان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے نوکر نے آ کر خبر دی کہ کل والی لڑکی آئی ہے اور اس کا بچہ بھی ایک چھوڑ پانچ پانچ بچے ساتھ ہیں پانچ پانچ نوکر نے کہا جی حضور کیلاش نے باہر آ کر دیکھا تو رجنی کھڑی تھی اور اس کے گرد بہت سے چھوٹے بڑے میلے کچائلے چپڑے چندے بچے ناک سے سڑ سڑ کر رہے تھے اور کیچڑ سے لطپت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کیلاش نے رجنی کے پاس جا کر سختی سے جواب طلب کیا یہ سب کون ہے رجنی کیلاش کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اس کی سختی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی اور چلا کر کہنے لگی میں ان سب کو لے آئی اب یہ سب آپ کے پاس رہیں گے یہ منی ہے یہ للو ہے وہ رامو ہے وہ کلو ہے وہ تلسی ہے کیلاش سب تیرے بھائی ہیں رجنی جی ہاں دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں رجنی ذرا صاف ستھری تھی اور اس کی صورت میں ایک کشش تھی لیکن بچے تو سڑی گلی چیزوں کا ڈھیر معلوم ہوتے تھے ان کو دیکھ کر کیلاش کا جی مت لانے لگا اور کل والی رومانی فیازی جو رات گزل جانے سے باسی ہو چکی تھی حقیقت پسندی سے بدل گئی اور کیلاش سوچنے لگا کہ رجنی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا دو ہوتے تو ممکن تھا لیکن اتنوں کو کیسے پالا جا سکتا ہے یہ سب ہمارے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہیں گے ان کو کھلایا اور پہنایا کہاں سے جائے گا پھر یہ بہتی ہوئی ناکیں یہ کیچڑ بھری آنکیں یہ کوئلہ ایسے ہاتھ پاؤں یہ بو اور میل کیلاش کی بہنیں بھی باہر نکل آئی تھیں کہ ہم بھی ذرا بھئیہ کے مہمانوں کو دیکھیں وہ بولی بھئیہ ان سب کو لے چلو گے کیلاش یہ سوال سن کر جھنجلا گیا اور رجنی سے کہنے لگا تو نے کل کیوں نہیں بتلایا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں یہ سن کر رجنی پر بجلی گر پڑی اتنی بڑی مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا اس کا چہرہ بلکل سوک گیا اور آنکھیں اندر ڈوب گئیں مگر موں سے کچھ نہ نکل سکا اس کے سب بھائی بہنوں کا بھی یہی حال ہوا کلو تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا رجنی نے اپنی گھنونی فوج کو نفرت بھری آنکھوں سے دیکھا ایسی نفرت جس کا تقاضی یہ تھا کہ ان سب کو مار ڈالو یا خود مر جاؤ پانچ ملٹ کے اندر اندر یہ فوج ناکامی اور نامرادی کو اپنے پھٹے دامنوں میں لے کر پسپا ہوئی لیکن کیلاش کے لیے آسان نہ تھا کہ ان کو یوں رخصت کرتا اس کی دیا جو مر گئی تھی پھر کرہنے لگی اور پکارنے لگی کہ کچھ تو کرو اس پکار سے نجات پانے کے لیے کیلاش نے رجنی کو پکارا اور دو روپے اس کے ہاتھ میں دے دیئے دو روپے اس سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے رجنی اپنی فوج کو لے کر بازار کی طرف بھاگی اور ایک دکان کے سامنے سب کو پوریاں کھانے اور کھلانے لگی پہلے آٹھانے کی پوریاں لیں پھر آٹھانے کی اور لیں پھر چارانے کی اور لیں پھر اور چارانے کی اس طرح دونوں روپے ختم ہو گئے لیکن نہ بھوک گئی اور نہ کھانے کی حسرت دوپہر کے بعد یہ قافلہ خالی ہاتھ نیچے کی طرف تھکے دل اور تھکے پاؤں کے ساتھ اترنے لگا اور اس طرح کہ بیٹھ گیا تو اٹھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی صبح جن تاریکیوں سے نکل کے آیا تھا شام کو انہی کی طرف جا رہا تھا سورج بھی ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ لوگ بھی اترتے جا رہے تھے مگر بلکل خاموشی سے نہ رونا نہ ڈانٹنا نہ اظہار حسرت نہ ڈھارس گویا یہ سب بچے نہیں بوڑھے تھے اور وہ بھی ہڈی چمڑے کے نہیں گودڑ کے بنے ہوئے صرف لللو دو ایک بار رویا مگر رجنی کی مار نے اس کی بھی آواز بند کر دی سورج ڈوبنے پر یہ لوگ اسی پرانی کوٹھری میں پہنچے جہاں بھوک تھی اور سردی تھی خوف تھا اور ان تینوں کے سوا کچھ نہ تھا پہنچتے ہی تھکی ہوئی تلسی نے آہستہ سے کہا بھوک لگی ہے پھر رامو نے بھی کہا پھر مونی اور کلو نے بھی دل کی امیدوں کے ساتھ پیٹ کی پوریاں بھی غائب ہو چکی تھی رجنی بچوں کو اندھیرے اور بھوک اور ڈر کی آغوش میں چھوڑ کر پڑوسیوں کی دیا کا امتحان کرنے نکل کھڑی ہوئی